ابھی ہم موجود ہیں ڈیلی گیٹ پہ جو عجمی شریف میں ڈیلی گیٹ ہے ڈیلی گیٹ کا جو راستہ ہے سیدھا حضور غریب نواز کے دربار کی طرف جاتا ہے اور ابھی یہاں سے ظاہرینوں کی کافی تعداد میں آتے ہیں اور اس طرف سے ہی جو مین راستہ ہے دربار شریف کا وہ یہی ہے یہاں پہ سامنے اس کے بغل میں بارگاہ کے بغل میں ایک مسجد بھی ہے کافی پرانی مسجد ہے تو مسجد بھی آپ کو دکھائیں گے اس کو جیسا کہ وصیم بھائی بتا رہے ہیں کہ اس کو برف والی مسجد کہا جاتا ہے سسکرائب کیجئے حضر الرحمہ چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے Ladies and welcome دوستو میں حضر الرحمہ چینل میں حضر رحمہ چینل دوستو آج میں آپ کو زیارت کروانے والا ہزار پانچ پیر سرکار رحمت اللہ علیہ کے درگا شریف کی حضر پانچ سرکار رحمت اللہ علی کے درگا شریف کے پاس ایک برف والی مسجد ہے وہ مسجد بھی آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور ہمارے کو جو زیارت کروائیں گے وہ صحیح روای کرائیں گے صحیح راست خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خادم صاحب ہیں دوستو میں نے عجمیر شریف کی اور بھی کافی ساری ویڈیو بنایا ہے اگر آپ عجمیر شریف کی اور بھی ویڈیو دیکھنا ساتے ہیں تو میں نے اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں ہماری ویڈو لنک دیا ہے آپ چاہے تو ہماری ویڈیو پر جا کر اجمیر شریف کی اور بھی کافی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلے دوستو ہم سائر ویسے ملتے ہیں اور ان سے ساری معلومات لیتے ہیں السلام علیکم دوستو میں سید سابر علی چشنی دربار خاجہ سرکار سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور غری نواز کے صدقہ تفیل آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ اپنی حفاظت میں رکھیں اپنی پناہ میں رکھیں تمام بری بیماریوں سے زمینی آسمانی بلاوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں حضور غری نواز آپ کو اپنے کرم کے سائے میں رکھیں آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں حضور غری نواز کے دامن پاک کے سائے میں رہیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو مشن ہے تمام بارگاہوں کی آپ کو حاضری کرانے کی تو آج اجمیر شریف میں ایک بارگاہ ہے جو کافی پرانی بارگاہ ہے لقبق چار سو ساڑھے چار سو سال پرانی بارگاہ ہے اور اس بارگاہ کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں تھا تو ہم کو معلوم چلا یہ وسیم بھائی ہیں آجی وسیم بھائی ان سے معلوم چلا انہوں نے وہ جگہ بتائی جیسے ہی ہم کو معلوم چلا تو ہم نے آپ کی حاضری کے لیے ہمارے ویڈیو کے ذریعے تاکہ آپ کی بھی حاضری ہو سکے ہم وسیم بھائی کے ساتھ آئے اور ابھی انشاءاللہ وہاں کی ویڈیو بنائیں گے ڈیلی گیٹ پہ جو اجمے شریف میں ڈیلی گیٹ ہے ڈیلی گیٹ کا جو راستہ ہے سیدھا حضور غریب نواز کے دربار کی طرف جاتا ہے اور ابھی یہاں سے زائرینوں کی کافی تعداد میں آتے ہیں اور اس طرف سے ہی جو مین راستہ ہے ڈربار شریف کا وہ یہی ہے اور یہاں سے جاتے ہیں دربار شریف میں اور مین گیٹ ہے ایک نمبر گیٹ اسی سے انٹر ہوتے ہیں اور ویسے تو دربار کے لگ بگ دس گیٹ ہیں لیکن جو مین گیٹ ہے وہ ادھر سے ہی جانے کا راستہ ہے ڈیلی گیٹ ہو کے ہی جاتے ہیں اور ادھر ہی جو بائیکار وغیرہ جو بھی لوگ آتے ہیں وہ پارکنگ وغیرہ اپنی یہی کرتے ہیں اور اسی راستے سے دربار شریف جاتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں یہ وسیم بھائی ہیں اور میں آپ کو ان کا تعریف کرا چکا ہوں وسیم بھائی ابھی ہم کو لے کے چلیں گے ابھی ہم وہاں جائیں گے حضرت پانچ پیر سرکار کی جو دربار ہے وہاں پہ جا کے آپ کو حاضری کرائیں گے تو آئیے چلتے ہیں کمار مولے میں وہ بارگاہ ہے اور چلتے چلتے انشاءاللہ جیسا کی میرا طریقہ ہے میں کچھ بزرگان دین کے اقوال مولا کائنات کے اقوال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے بیان کرتا ہوں اور آپ کو سناتا ہوں تو انشاءاللہ آج بھی چلتے چلتے میرے ذہن میں ایک حدیث ہے اور وہ آپ کو بیان کروں گا تو اب یہ راستہ ہے جس سے ہم جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی گیٹ سے رائٹ سائیڈ میں جو راستہ آتا ہے اور رائٹ سائیڈ سے آپ سیدھے جائیں گے تو وہ جو پانچ پیر سرکار کی بارگاہ ہے جو دربار ہے وہ پانچ پیر سرکار کی بارگاہ کے وہاں پہ پہ پہنچتا ہے اور کافی اندر جا کے یہ جو مزار مبارک بنے ہوئے ہیں پانچ مزاریں وہاں پہ وہاں پہ بنے ہوئے ہیں تو یہ بات ہم کو بھی معلوم نہیں تھی تو ایسے ہی کل ایک شادی کے پرگرام میں وسیم بھائی سے ملاقات ہوئی تو ایسے گفتگو میں تو وسیم بھائی نے ذکر کیا کہ آپ نے اس بارگاہ کی حاضری کرائی یا نہیں کرائی تو میں نے کہا نہیں تو مجھے معلوم نہیں تھی میری ذہن میں نہیں تھی تو وسیم بھائی نے کہا کہ آپ آئیے میں آپ کو بتاؤں گا اور انشاءاللہ وہاں چل گئے آپ کو حاضری کرائیں گے تو آپ وہاں کا ویڈیو بنا سکیں تاکہ تمام جو آپ کے ویڈیو کے ذریعے لوگ حاضری کرتے ہیں ان کی بھی حاضری ہو جائے ان کی بھی معلومات ان کی بھی جانکاری میں اضافہ ہو جائے تو دوستوں میرے ذہن میں جو حدیث مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستوں جو حدیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں آپ کو آج بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اکل مندوں سے رائے لیا کرو تاکہ تم کو ہدایت مل سکے اور ان کی نافرمانی نہ کیا کرو اور ان کی نافرمانی کی صورت میں تم کو ندامت اٹھانی پڑے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ لوگوں کو اگر کوئی کام کرنا ہے کوئی سا بھی اچھا کام کرنا ہے اور اپنا ضروری کام ہے تو اس کے لئے جو اکل مند لوگ ہیں ان سے رائے ضرور لے لینی چاہیے اور ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اگر ان کی نافرمانی کریں گے تو انسان کو اس میں جو بھی کام وہ کرنے جا رہا ہے جو بھی نیک کام ہے یا کوئی سا بھی کام ہے تو اس میں ان کو ندامت اٹھانی پڑے گی اگر وہ اکل مند لوگوں کی رائے کے بغیر کام کریں گے تو تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی جو میں نے آپ کو بیان کر دی آپ کو سنا دیئے تو انشاءاللہ جو بھی کام کریں ہم لوگ تو اقل مند جو اقل مند لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں اور جو عالم لوگ ہیں فاضل لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں ان کی ہی رائے سے ان کے ہی مشورے سے کام کریں اور ان کی نافرمانی نہ کریں تو اس حدیث مبارکہ کا یہی میسیج ہے تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں کمار مولے میں اور یہاں پہ سامنے اس کے بغل میں بارگاہ کے بغل میں ایک مسجد بھی ہے کافی پرانی مسجد ہے تو مسجد بھی آپ کو دکھائیں گے برف والی مسجد کہا جاتا ہے اس کو جیسا کہ وسیم بھائی بتا رہے ہیں کہ اس کو برف والی مسجد کہا جاتا ہے اور کافی پرانی مسجد ہے یہ بھی چار سو ساڑھے چار سو سال پرانی مسجد ہے اسلام علیکم تو آئیے دوستو اندر چلتے ہیں مسجد دکھاتے ہیں یہ بارگاہ کے بغل میں ہی مسجد ہے اور کافی پرانی مسجد ہے لگ بگ ساڑھے چار سو پانسو سال پرانی مسجد ہے اور اتنی ہی پرانی جو بارگاہ ہے جو بغل میں پانچ پر سرکار کی جو بارگاہ ہے وہ بھی اتنی ہی پرانی ہے یہاں پہ اس مسجد میں پانچ وقت نماز ہوتی ہے جمعہ کی نماز یہاں پہ نہیں ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اندر آکے یہ مسجد بنی ہوئی ہے ممبر بنا ہوا ہے یہ محراب بنی ہوئی ہے اور یہاں ہی پہ آپ دو صفحے لگتی ہیں دو تین صفحے لگتی ہیں دیکھ سکتے ہیں پانچ وقت نماز ہوتی ہے یہاں پہ اور کافی پرانی اور قدیمی مسجد ہے یہ اور یہ امام صاحب ہے یہاں پہ محمد اسمائل صاحب ہیں اور پانچ وقت نماز یہ이 پڑھاتے ہیں یہاں پہ اور مسجد میں یہی رہتے ہیں اور یہی سمالتے ہیں دیکھ بھال بھی یہی کرتے ہیں یہاں کا سارا انتظام انہی کے ہاتھ میں ہے تو ابھی ہم انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں پانچ پیر سرکار کی بارگاہ میں جو پاس میں ہی ہے وہاں پہ چل کے آپ کو حاضری کراتے ہیں تاکہ یہ آپ کی بھی حاضری ہو جائے اور لوگوں کی معلومات بڑھ جائے اور آپ اپنا ہمارے ویڈیو کے ذریعے اپنا سلام کے اپنے درود کے نظرانے پیش کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں کافی اندر آگے یہ کمار مولے میں مزید اور یہ بارگاہ ہے کمی لوگ اس کو جانتے ہیں اور میں بھی نہیں جانتا تھا اتفاقا جو وسیم بھائی ہیں ان سے ملاقات ہوئی ملاقات ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو حاضری کراتے ہیں اپنے چینل کے ذریعے لوگوں کو تو ایک بارگاہ پانچ پیر سرکار کی بارگاہ ہے اس کی بھی آپ ویڈیو بنائیں تاکہ آپ کے ویڈیو کے ذریعے وہاں کی بھی لوگوں کو معلومات ہو سکے اور وہ بھی اپنی حاضری پیش کر سکیں تو چلتے ہیں یہ بارگاہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ پیر سرکار کی بارگاہ ہے یہاں پہ پانچ مزار مبارک بنے ہوئے ہیں ایک دو تین چار اور ایک مزار مبارک جو ہے اس کے اندر ہے یہاں پہ اس لیے اس بارگاہ کو پانچ پیر سرکار کی بارگاہ بولتے ہیں اور ہم نے وسیم بھائی سے بھی معلوم کیا اور یہاں کے لوگوں سے بھی معلوم کیا لوگوں سے بھی معلوم کیا لیکن ان کے نام وغیرہ ہم کو معلوم نہیں چل سکیں اور یہ جو جگہ مشہور ہے پانچ پیر سرکار کے نام سے ہی مشہور ہے اور مسجد کے بغل میں ہی برف والی جو مسجد ہے اس کے بغل میں ہی یہ بارگاہ ہے یہ مزار مبارک بنے ہوئے ہیں پانچ تو جیسا کہ دوستو ہم کو معلوم چلا ہے یہاں کے جو عرص مبارک ہوتے ہیں جمادیلولا ارہ کے ایک تاریخ کو یہاں پہ عرص ہوتے ہیں محفل وغیرہ ہوتی ہے چادر پوشی یہاں پہ کی جاتی ہے اور ملاد وغیرہ کا پرگرام ہوتا ہے اور لنگر وغیرہ بھی یہاں پہ کیا جاتا ہے جو یہاں کے آس پاس کے اور جتنے بھی لوگ ہیں جو رہنے والے لوگ ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب یہاں پہ اپنا تعون کرتے ہیں اور یہاں کے عرص وغیرہ کا پرگرام وہی لوگ کرتے ہیں تو آپ لوگ حاضری کر سکتے ہیں تو ابھی انشاءاللہ ہم یہاں پہ فاتحہ خانی کریں گے دعا کریں گے اور آپ بھی ہمارے ویڈیو کے ذریعے اپنی دعائیں اپنے سلام کے اپنے درود کے نظرانے پیش کر سکتے ہیں تو آئیے دعا کرتے ہیں فاتحہ خانی کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم